مغرب اور یورپ کے اس سارے سنیریو کے جواب میں اگر مسلم ملکوں کے رد عمل کو دیکھیں تو وہ لوگوں کی توقعات کے مطابق بھی نہیں ہے اور زمینی تقاضوں کے مطابق بھی نہیں ہے تو وہ صرف خالی خالی مزمت سے کام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ یہ جو ساری صورتحال بنی ہے یہ اس مزمت سے آگے بڑھ کر کوئی پریکٹیکل مانگ رہی ہے اگر یہ صورتحال نہیں بنتی تو پھر خالی مزمت وہ کچھ ان کا نہیں کر سکتی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی جبکہ مسلم حکمران وہ سوائے زبانی جمع خرچ کے کسی اور عملی صورت میں آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور انہوں نے فلسطینیوں کو غزہ کے عربوں کو وہ اسرائیل کے پیرول پر چھوڑا ہوا ہے اسرائیل وہ ان کو مار دے یا ان کو زندہ رکھے وہ انہی پر چھوڑا ہوا ہے اسی لیے کوئی اپنا بارڈر کھونے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی ان کو اپنے ہاں ٹکانہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی اسرائیل پر کھل کر تنقید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جن مسلمان ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے تھے وہ تعلقات توڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اگر کسی نے سفارتی تعلقات آرزی طور پر منکتے کیے ہیں تو وہ بھی ساتھ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جتنی دیر تک جنگ بندی نہیں ہوتی اتنی دیر تک یہ تعلقات منکتے رہیں گے یعنی جیسے ہی جنگ بندی ہوگی ہم پھر تیار بیٹھے ہیں کہ اگلے ہی لمحے ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر لیں یہ تو مسلمان حکمانوں کی صورتحال ہے انہیں سوچنا ہوگا انہیں عوامی توقعات کے مطابق آنا ہوگا انہیں زمینی تقاضوں کو سمجھ کر اس کے مطابق امت کے مسائل حل کرنے ہوں گے پھر ہی امت کا ایک تصور بلڈ ہوگا امت کا ایک نیریٹیو بلڈ ہوگا پھر ہی یہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بن کر مقابلہ کر سکیں گے اور دشمن کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے ورنہ ایک ایک کر کے ان سب کو مارا پیٹا جائے گا اور دوسرا کوئی بھی مسلمان ملک اس کے حوالے سے ظہارے ہم دردی کے لیے یا اسے مارنے والے کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا اور یہ صورتحال اب ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے اور یہی دنیا میں ہمیں نظارہ دیکھنے کو مر رہا ہے